اگر آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار پورا دیکھا اور ان باتوں کو کچھ عرصہ تک یاد رکھا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پھر کچھ عرصہ بعد جی ہاں دوست کچھ عرصہ بعد آپ کی زندگی کڑک طریقے سے بدل جائے گی اب جو یقین کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب غضب ہے کمال ہے اور بونس میں کچھ ایسے طریقے بھی بتاؤں گا جس سے آپ کسی یقین کو اپنے اندر جتنا چاہو مضبوط کر سکتے ہو بڑی بات تو یہ ہے کہ کسی یقین کو اپنے اندر پیدا بھی کر سکتے ہو سلطان محمود غزنبی نے ایک عظیم اور قیمتی جگہ پر سولان بار حملے کیے لیکن کامیاب نہ ہو سکا ان سولان حملوں میں لشکر اور سابان کا اچھا خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن جب ستروی بار حملہ کرنا تھا تو فل تیاری کرنے کے بعد اپنے ایک پیر گروہ سے کامیابی کی دعا کرانے گئے مرشد نے دعا کرنے کے بعد محمود غزنبی کا ہاتھ بھی دیکھا اور کہا اے سلطان ابھی سو دن تک ٹھہر جاؤ سو دن کے بعد حملہ کرنا آپ کو پھر کامیابی ملے گی ابھی حالات سازگار نہیں سلطان نے کہا گروہ جی کیوں کیا ہوا مجھے تو لگتا ہے ابھی حالات بہت اچھے ہیں ہمیں حملہ کرنا چاہیے ہم جیت سکتے ہیں اور ہم نے تو ساری تیاری بھی کر لی ہے ہتھیار فوج اور ساز و سامان سب کچھ ریڈی ہے مرشد نے کہا سلطان لیکن تمہارے ہاتھ میں فتح کی لکیر نہیں ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے کچھ عرصہ میں یہ پھر سے نمودار ہو جائے کی تب آپ فتح پاؤ گے سلطان محمود غزنبی نے دل میں سوچا کہ مجھے ان بدلتی ہوئی لکیروں کی آس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تو سلطان نے گروہ سے پوچھا کہ وہ لکیر ہاتھ میں کس جگہ ہوتی ہے اور پھر کھنجر نکال کر اپنے ہاتھ پر اس جگہ تیز اور گہرہ کٹ لگا لیا اور مرشد سے کہا گروہ جی میں نے وہ فتح کی لائن اپنے ہاتھ پر بنا لی ہے اب یہ جلتی چھیتی مٹے گی بھی نہیں اس کے بعد سلطان محمود غزنبی نے پوری یقین سے سترمی بار حملہ کیا اور کامیاب ہو گیا شاید آپ سمجھ گئے ہوں کہ سلطان محمود غزنبی نے کس جگہ حملہ کیا تھا اگر نہیں بھی سمجھے تو کوئی بات نہیں پر کہانی سمجھ میں آنے چاہیے کہانی نمبر دو ایک بادشاہ اپنی فوج کو لے کر دوسری سلطنت کے لشکر سے جنگ کے لیے جب میدان جنگ میں پہنچا تو اس کے سپاہی سامنے والے لشکر کی ڈبل ٹریپل آرمی کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے لڑنے سے انکار کر دیا خدا فوج کو اکٹھا کیا اور کہا کہ پہلے ہم سب مل کر خدا سے دعا کریں گے پھر سکہ اچھا لیں گے اگر یہ نشان آیا تو یہ کامیابی کا نشان ہوگا پھر ہم لڑیں گے جیتیں گے اور اگر یہ نشان نہ آیا تو ہم لوگ واپس چلے جائیں گے اور نہیں لڑیں گے جب سکہ اچھا لگیا تو یہ نشان آیا تو سب لوگ بہت خوش ہوئے انہوں نے نعرہ لگایا انہیں یقین ہو گیا کہ ہم جیتیں گے خدا ہمارے ساتھ ہے پھر یہ لوگ خوب جگرے سے لڑے اور جیت گئے انہیں بعد میں پتا چلا کہ سکہ تو فیک تھا سکے کے دونوں طرف ایک ہی نشان تھا بس بادشاہ کی آر بی نے اس بات کو سچ مان کر یقین کر لیا پھر جیت گئے گرمہ گرمہ کہانی نمبر تین پلیسیو ایفیکٹ اور ہیپنسز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا جب آپ کسی بندے کو اس قوض میں لیٹاتے ہو اور اسے کہتے ہو کہ سو سے الٹی گنتی ریورس کانٹنگ شروع کر دے اور وہ بندہ آنکھیں بند کر کے گننا شروع کر دیتا ہے آپ اس کو وقتے وقتے سے انسٹرکشنز کمانٹس دیتے رہتے ہو تو اس آدمی کا پورا دھیان دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر صرف کانٹنگ اور انسٹرکشنز پر ہوتا ہے پھر آپ خاص انداز سے جینک کر خوف سے ہاتھ پر برف رکھ کر کہو آپ کے ہاتھ پر جلتا ہوا کوئلا لیٹا ہوا بندہ بھی خوف سے ڈرتا ہوا اچھلتا ہوا اپنے ہاتھ کو دیکھے گا تو اس کا ہاتھ جل چکا ہوگا دمدار بات تو یہ ہے کہ اس بندے کے ہاتھ پر کوئلا نہیں بلکہ برف کا ٹکڑا رکھا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دماغ بہت طاقتور ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے سچ میں کچھ بھی بس ایک بار اس دماغ میں کوئی بات داخل ہو جائے تیز ترین کہانی نمبر چار ایک ہاتھی کا بچہ جس کو بچپن میں ایک معمولی سی رسی سے باندھ دیا گیا تھا اس ہاتھی کے بچے نے اس رسی کو بہت توڑنے کی خوش کی لیکن توڑ نہیں پایا مگر آج وہ ہاتھی بہت طاقتور اور بڑا ہو چکا ہے اس رسی کو معمولی سی طاقت سے توڑ سکتا ہے مگر وہ یہ جانتا ہے کہ میں رسی کو نہیں توڑ سکتا تالہ لوگ ہاتھی کی طاقتور نہیں بلکہ سوچ پر لگ چکا ہے یہ سب اسٹوریز میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کو پتا چل سکے کہ یقین کتنا طاقتور ہے کتنا ضروری ہے آپ یقین کی طاقت سے سب کچھ کر سکتے ہو دنیا کے تمام بڑے مذاہب ریلیجنس جسا کے اسلام کرسچنسٹی گودھزم میں یقین کی بہت اہمیت ہے آج سائنس بھی یقین کی طاقت کو دیکھ کر حیران رہ چکی ہے اور ہزاروں کامیاب تجربات کر چکی ہے اب میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتانے جا رہا ہوں جس کی بدل سے آپ کسی بھی یقین کو بلیف کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو میتھل نمبر ایک بار بار سوچ کر جب آپ کسی جگہ سے بار بار گزرتے ہو تو وہاں سے راستہ بن جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا اور واضح ہوتا رہتا ہے بلکل اسی طرح بار بار سوچنے سے آپ کے دماغ میں یقین کا کلیر واضح اور بڑا راستہ بن جاتا ہے پھر آپ کے سوچنے کی سلایت بہت تید ہو جائے گی اور آپ جیسا چاہو گے ویسا بہت جلد کوئی بھی یقین بنا سکتے ہو اور کمال کر سکتے ہو میتھل نمبر دو بار بار بول کر فائر واقت تو آپ نے سنا ہی ہوگا جب آگ کا راستہ بہت لمبا ہوتا ہے تو کلنوں پر چلنے والا بندہ خود کو مسلسل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مٹی پر چل رہا ہوں بہت مزہ آ رہا ہے فائر واقتر کا خود پر کانفیڈنس ہوتا ہے اس کی دوچہ اپنے بولتے ہوئے الفاظ پر ہوتی ہے اس بندے کا دماغ یہ فیل ہی نہیں کر پاتا کہ وہ آگ پر چل رہا ہے بلکہ اس کا دماغ تو مٹی پر چلنے کا رسپانس دے رہا ہوتا ہے شروع میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کر کے اپنے دماغ کو ٹرینڈ بھی کرنا ہوتا ہے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بار بار بول کر خود کو پروگرام کر سکتے ہو کسی یقین کو بنا سکتے ہو یقین کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو میتھڈ نمبر تین بار بار سن کر تین چوروں ڈوٹیروں نے ایک آدمی کو بکری لے جاتے دیکھا لیکن سکتی ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو چوری کر سکتے تھے نہ ہی لوٹ سکتے تھے تو انہوں نے آپس میں مل کر ایک ترقیب سوچی کہ یہ بندہ بکری خود بخود ان کے حوالے کیسے کرے مگر خود راستے پر الگ الگ جگہ کھڑے ہو گئے پہلے چور نے کہا بھائی صاحب خودہ خریدہ ہے کوئی بکری گائے خرید لیتے تو اس آدمی کو بہت غصہ چڑھا اور کہا کہ ہندھے ہو دکھتا نہیں اس طرح وہ کافی بحث وہ مباعثی اور پریشانی کے عالم میں جگ تھوڑا آگے پہنچا تو دوسرے چور نے بھی اسی طرح باتیں شروع کر دیں تو بکری کا مالک تو خود کنفیون کا شکار ہو گیا بہت کنفیون کا شکار ہو گیا اور اپنے ہوش و حواس پر شک کر بیٹھا بلکل اسی طرح تیسرے چور نے بھی ایسا ہی کیا پھر کیا ہوا وہی ہوا جس کا ڈر تھا مالک نے بکری کو دیکھا اور پھر اٹھا کر دور پھینک دیا اور گھر چلا گیا چور چوری کیے بغیر بکری کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ایز ایٹیز جب آپ کسی یقین کو بار بار سنتے ہو تو آپ کا پکا یقین ہونے لگتا ہے سو آپ بھی اپنی یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اچھی ویڈیوز اچھی بکس کو اور اچھے لوگوں کو بار بار سنیے میتھڈ نمبر فور بار بار دیکھنے سے فوکس کرنے سے ایک شیر کا بچہ بیڑیوں میں پلا بڑا وہ بڑا ہونے کے باوجود بیڑیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور گوشت کے بجائے غاز کھاتا لیکن ایک دن اس نے بھی کسی اور شیر کو بجگوڑ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر کی اصلیت جاگ اٹھی آپ بھی کامیاب اور خوش لوگوں کو دیکھئے اپنا دھیان عظیم لوگوں پر رکھئے میتھڈ نمبر فائیو اچھا فرینڈ سرکل اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہنا جب باز شاہین کے چھوٹے سے بچے کو مرگی کے بچوں میں رکھا گیا وہ مرگی کے بچوں میں ہی پلا بڑا ہوا مگر اڑنا بھول گیا اسمانوں کی پرواز کا شوک ختم کر بیٹھا بلندیوں سے ڈرنے لگا بس ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے دلیر پہاتر کامیاب خوش لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں ان لوگوں کا انتخاب کریں جن سے گزارا ہوا وقت سود مند ثابت ہو میتھڈ نمبر سکس ماں وہ کمال ہستی ہے جو کسی بھی یقین کو اپنے بچے کے اندر آسانی سے پیدا کر سکتی ہے آئین سٹائن کی ماں نے اپنے بیٹے کا جس کو بچپن میں ڈل ہونے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا اپنے بچے کا وہ یقین بنایا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بن گیا ماں کے علاوہ کوئی اور بھی بچے کا بہ آسانی یقین بنا سکتا ہے کیونکہ بچے کا دماغ سیکھنے کی فل پاورز میں ہوتا ہے کبھی ایک بار تو پہلی بار میں ہی بچے کا یقین بن جاتا ہے جناح کی ماں ہمیشہ کہتی بیٹا تم دکھنے میں کمزور ہو لیکن تمہارے اندر خدا نے بے پناہ طاقت رکھی ہے تم بے تاج شہنشاہ بنو گے الیکزینڈر سکندر آزم کی ماں کہتی بیٹا تم بہت بہادر ہو ہوشیار ہو اور چالاک ہو ایک دن پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی تھامس ایڈیسن کی ماں اپنے بیٹے کو کہتی بیٹا تمہیں کوئی ٹیچر اس لیے نہیں پڑھاتا کیونکہ تم بہت ہوشیار ہو ذہین ہو تمہارے سوچنے کا لیول بہت بڑا ہے موسیقی